ہیلو فرینڈز میں پنکی تیاری آپ کا اپنے اس یوٹیوب چینل پر صادق کرتی ہوں آج میں آپ کے ساتھ اپنے اس ویڈیو میں کچھ ایسی کومن مسٹیکس شیئر کرنے جا رہی ہوں جن کی وجہ سے ہماری سکن ڈیمیز ہو جاتی ہے اور جو بہت ہی زیادہ کومن ہے اور بہت بہت رہا ہوں مسٹیکس کو اس سے کرتے ہیں کہ ہم میں لگتا ہے کہ ہماری سکن پر اس سے بہت زیادہ گلو آئے گا لیکن گلو تو آتا نہیں ہے اٹھے اسکن ہی ہماری ڈیمیز ہو جاتی ہے تو چلیئے دیکھتے ہیں کہ وہ کون کونسی مسٹیکس ہیں جن کو کرنے سے ہماری سکن ڈیمیز ہو جاتی ہے جو بہت ہی زیادہ سیمپل ہیں جو پہلی مسٹیک ہے وہ ہے کہ ہم بہت بار ڈیلی فیس سکرب کو یوز کرتے ہیں ہم نے فیس پر اس سے ہمیں لگتا ہے کہ ہماری جو ڈیٹ سیلز ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ریموو ہوگی اور ہمارا فیس اگرم سے کلو کرنے لگے گا لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے جتنا زیادہ ہم فیس سکرب یوز کرتے ہیں اس سے ہماری ڈیٹ سیلز تو ریموو ہوتی ہیں ساتھ میں ہماری سکن بھی بہت زیادہ ڈرائی ہو جاتی ہے اور ڈیمیز ہونے لگتی ہے اس لیے ہمیشہ فیس سکرب کو بیک میں دو بار یوز کرنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ تین بار اس سے زیادہ کبھی بھی یوز نہیں کرنا چاہیے سیکنڈ جو مسٹیکس ہے وہ ہے کہ ہم صحیح اماؤنٹ میں صحیح قوانٹی میں پانی نہیں پیتے ہیں کم ماترہ میں پانی پیتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری سکن ڈی ہیڈریٹیٹ ہو جاتی ہے ہماری سکن ڈی ہیڈریٹشن کی وجہ سے ڈرائی ہوتی ہے اور جس سے مسکن ڈیمیز ہو جاتی ہے اس لیے ہمیں اپنی سکن کی کیر کرنے کے لیے یہ صحیح اماؤنٹ میں پانی پینا بھی بہت ضروری ہوتا ہے جو تھرڈ مسٹیک ہے وہ یہ ہے ایسا ہوتا ہے کہ بار بار اپنے ہاتھوں کو اپنے فیس پر ٹچ کرتے رہتے ہیں اور ہمارے ہاتھ کہیں بھی دھگر لگتے رہتے ہیں جس سے کہ ہمارے ہاتھوں پر جرمز بیکٹیریا لگ جاتے ہیں اور وہی جرمز بیکٹیریا ہمارے فیس پر لگ جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری سکن ڈیمیز ہو جاتی ہے جو نیکسٹ کومن مسٹیک ہے اسکن کو ڈیمیز ہونے کی وہ ہے آور واشنگ آج کل گرمیوں کے ٹائم میں یا بہت بار بہت لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ جب بھی باتخم میں جاتے ہیں بار بار اپنے فیس کو واش کرتے ہیں اور کچھ لوگ تو بار بار جتنی بار بھی فیس واش کرتے ہیں اتنی بار ہی فیس واش لگاتے ہیں تو اس لیے اس سے بہت زیادہ اسکن ڈرائی ہونے لگتی ہے اور ڈرائی ہو کر اسکن ڈیمیز ہو جاتی ہے اس لیے پورے دن میں ایک صبح کی سمیں اور ایک رات کو سونے سے پہلے ہی اپنے فیس کو واش کریں زیادہ سے زیادہ آپ دن میں تین بار اپنے فیس کو واش کر سکتے ہیں اور فیس واش کا یوز صرف ایک بار ہی یوز کریں باقی نورمل پانی سے ہی اپنے فیس کو واش کریں تو اس طرح سے آپ اپنی سکن کو ڈیمیز ہونے سے بچا سکتے ہیں جو نیکسٹ کومن مسٹیک ہے اسکن کو ڈیمیز ہونے کی وہ یہ کہ اگر ہمارے فیس پر بھل بیاس ہوتا ہے کہ ہم رات کو اچھے سے سوئیں لیکن صبح اٹھتے ہیں تو ہمارے فیس پر ہمیں ایک دو پیمپل دکھائی دے جاتا ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم کیسے نہ کیسے کر کے اس پیمپل کو اپنے فیس سے ریموو کر لیں اور اس کے لیے ہم فنگر سے یا نیل سے اسے ٹیچ کرنے لگتے ہیں بار بار تو اس سے وہ کیا ہوتا ہے کہ پیمپل تو ہٹتا نہیں ہے بلکہ وہ اور بڑا روپ لے لیتا ہے جس کی وجہ سے ہماری سکن ڈیمیز ہو جاتی ہے جو نیکسٹ کومن میسٹیک ہے اسکن کو ڈیمیز ہونے کی وہ نیکسٹ یہ ہے کہ آج کارل کے ٹائم میں جب سورج اتنی تیز گرمی پھیلا رہا ہے جب ہم باہر نکلتے ہیں تو ہمارا فیس ہماری سکن ڈاریکٹ سن ریز کے کونٹیکٹ میں آتا ہے اور جب ڈاریکٹ سن ریز ہماری سکن پر پڑتی ہیں تو وہ ہماری سکن کو جھلسا دیتی ہیں اور ہماری سکن کو ڈیمیز کرتی ہیں تو اس لئے جب بھی بہار نکلیں تو اپنے فیس کو اپنی سکن کو پٹے سے ہیٹ سے کور کر کے نکلیں جس سے کی سن ریز آپ کی سکن کو ڈیمیز نہ کر پائیں جو نیکسٹ کومن میسٹیک ہے سکن کو ڈیمیز ہونے کی وہ یہ ہے کہ بہت بار دیکھا جاتا ہے کہ جب بھی ہم کہیں بہار جاتے ہیں پارٹی میں یا مول وغیرہ گھومنے جاتے ہیں تو ہم اپنے فیس پر میک اپ لگاتے ہیں اور آ کر اسے جلد باجی میں یا بھول جاتے ہیں کیسے کر کے ہم اس میک اپ کو اپنے فیس سے ریمیز نہیں کرتے اور وہ میک اپ بھوگا جگہ ہم رات کے ٹائم آتے ہیں پوری رات اسے ایسے ہی لگا رہنے دیتے ہیں تو جو میک اپ پروڈکٹ میں کیمیکلز ہوتے ہیں وہ پوری رات ہماری سکن پر ایفیکٹ ڈالتے ہیں اور ہماری سکن کو ڈیمیز کرتے ہیں تو اس لیے رات کو سونے سے پہلے ہمیشہ اپنے میک اپ کو ریموو کریں تو آپ اپنی سکن کو ڈیمیز ہونے سے بچا سکتے ہیں تو یہ تھی کچھ کچھ کومن مسٹیکس جو ہماری سکن کو ڈیمیز کرتی ہیں اگر ہم ان مسٹیکس کو نہ کریں تو ہم اپنی سکن کو ڈیمیز ہونے سے روک سکتے ہیں اور اپنی سکن کا نیچرل گلو بنا سکتے ہیں یہ تھا میرا آج کا ویڈیو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا مجھے کمنٹ کر کے بتائیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنے پر ایک گھنٹی کا نشان آئے گا اسے بھی ضرور دبائیں جس سے آپ کو آنے والی سبھی ویڈیو کے نوٹفکیشن ترنک ملیں تو چلیے ملتے ہیں میری نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اوکے بائے ٹیک کیا